موسیقی 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 صلاحیتوں پر بھرکور اعتماد کا اظہار پہلی بار قوم اسلامتی پولیسی جاری اہم نقاط سامنے آگئے ملکی دیفاع کے لیے کم سے کم جوہری صلاحیت توہر صورت پر قرار رکھا جائے گا بھارت سے امن کی خواہش مسئلہ کشمیر تعلقات کا مرکزی نکتہ ہوگا دیفاع داخلہ خارجہ اور معیشت جیسے شعبوں پر توجہ دی جائے گی سی پیکسی متعلق منصوبوں میں دیگر ممالک و سرمایہ کاری کے دعوت کی گئی ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ سیکیروٹی انٹیلیجنس کے شعبوں میں تعاون چاہتا ہے قوم اسلامتی کے تمام پہلوں پر مجتمع جامع پولیسی کی تشکیل زبردرس اقدام ہے ملٹری سیکیروٹی قوم اسلامتی کا صرف ایک پہلو ہے یہ دستاویز قوم اسلامتی کے تحافظ یقینی بنانے بھی مددگار ہوگی آرمی چیف جنرل کمر جاویر باجوہ پاکستان ضرورت کی گھڑی میں افغان عبان کو تنہا نہیں چھوڑے گا انسانی بہران سے بچانے کے لیے افغانستان کی ہر ممکن مدد کریں گے افغانستان میں انسانی جانوں کو بچانا سب سے ضروری ہے عالمی برادری اور امدادی ادارے افغانستان کی مدد کریں وزیراعظم کی سیرے صدارت اپیکس پرمیٹی بلائے افغانستان کے جلاز اعلامیہ جاری امران خان نے کہا تاریمی آفتہ اور ٹرینڈ سٹاف افغانستان بھیجا جائے گا سیاسی اور اسکری قیادت کا افغانستان میں بگردت انسانی صورتی حال پر تشویش گئے زہار برنوں میں دہشتگردوں کی چیک فورس پر فائرنگ ہے ایک فوجی جوان شہید پاک فوج اور دہشتگردوں کے درمین فائرنگ کا تبادلہ سیکیورٹی فورسز کا میران شاہ میں خود کے اطلاع پر اوپریشن ایک دہشتگرد مارا گیا دو گرفتہ دہشتگردوں کی قبضل سے گورہ بارود اور ہتھیار پراما کراچی میں جماعت اسلامی کا دھرنا سول میں روز بھی جاری حکومتی وقت اور مظاہرین میں مذاکرات کا ایک اور دور سندھ حکومت میں بیشتر تجاویز مان لی مذاکرات کا دوسرا دور آج پھر ہوگا جماعت اسلامی نے دھرنا ختم کرنے کی صوبائی حکومت کی اپیر مسترد کر دی حافظ نئیم الرحمان کا کہنے دھرنا اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے عوامی نمائندوں کو ان کا حق دلائے بغیر نہیں جائیں گے نیا بلدیاتی نظام نامنظور پی ٹی آئی ایمکی ایم جی ڈی اے آج کراچی میں مشترکہ احتجاج کریں گے وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ کا کہنا مذاکرات میں پیش رکھت ہوئی ہے احتجاج سب کا حق مگر کوئی جماعت قانون ہاتھ میں نہ لے نیو نیوز کے پروگرام شارون شریف پاکستان کی سیاست سے مائنس ہیں یہ چاہتے ہیں جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے وہ ان کے سر آ جائے وہ ہاتھ ان کی گردن پر تو آ سکتا ہے ان کے سر پر نہیں وزیر داخلہ شیخ رشیف کی پریس کونٹنس کہا آپریشن والے دو دو لانواز کرنے جا رہے ہیں انہیں راستہ دیں گے شہباز شریف نواز شیف سے زیادہ کرپت ہیں آپریشن کو انکھی مچھلیاں قرار دے دیا سٹیٹ بینک ترمیمی بل پاکستان کے خلاف ہے سابق وزیر آجم شاہد فکان آباد سے کہنا ہے عددی بطری ٹیلیپون کر کے پوری کی گئی اس حکومت نے معیشت کی چابی کسی اور کے حوالے کر دی آئیم ایپ سن لے تمام بل ریورس کیا جائیں گے موجودہ وزیر خزانہ ہر حکومت میں رہے پرم دستگیر نے کہا ایک سال میں مہنگائی بائیس فیصد بڑھ چکی حکومت کوئی اندر کی پرواہ ہے عوام کی کوئی فکر نہیں ایک ہفتے میں روز مرہ استعمال کے سولہ اشیاں مزید مہنگی ہو گئی پیاز، دالوں، چاور، تازہ دور گوشت کی قیمتیں بڑھ گئی مہنگائی کی مجموعی شرعہ بیس فیصد کے قریب پہنچ گئی ایک ہفتے میں نو اشیاں معمولی سستی چھپدس کی قیمتیں مستحکم رہی گدارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ چاری گوشت ربا مہنگائی سے لوگوں کو مظہروں پر اکسایا جا رہا ہے قومی اسمبلی میں بجٹ کو بیڈوز کیا گیا آپوزیشن لیڈر یوسف فرزا کے لانے کا سینٹی جلاس میں خیطہ قائد ایوان سینٹر شہزاد وسیل کا بھرپور جواب کہا آپوزیشن کی تمام دھمکیاں غیر مؤثر ثابت ہوئی مزلاز پیر تک ملکلی عمران خان سن لو تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے پیٹی آئی کی حکومت اب جانے والی ہے حمزہ شہباز کی للکار آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا کہنا الیکشن کمیشن کی کمیٹی نے عمران خان کو سرٹی فائیڈ جھوٹا قرار دیا مہنگائی میں تباہی مچادی مگر وزیر مشیر کہتے ہیں ابھی پاکستان سستہ ہے نواز شیف کو واپس دانے کمیشن پنجاب حکومت نے سینئر پرفیسرز پر مشتمل نور رکمی میڈیکل بورٹ تشکیل دے دیا ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا کہنا میڈیکل بورٹ ریپورٹس کا جائزہ لے کر نواز شیف کی اس سحل سے متعلق کر رائے دے گا ایک ہی بڑی غفلت سامنے آگئی برف ہٹانے والی گاریاں ایک ہی جگہاں کھڑی رہی استعمال نہیں کی گئی 29 میں سے 20 گاریاں سنی بینک پوائنٹ پر موجود تھی رائیورز اور دیگر عملہ موجود نہیں تھا مری میں برکپاری میں فنسنے سے 23 افراد جا بہت ہوئے تھے دس فوٹ جو ہے وہ برف پڑ گئی تھی ایک ماں موسکران نے کہا کہ کوئی غیر ممولی برف نہیں پڑی تھی ایڑ ارب روپے سے زیادہ مشینیں موجود ہیں برف ہٹانے کے لیے لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ مشینیں کہاں تھی